موہمد حسین آج کی ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان نیوی میں ابھی سیویلینز کے ٹیسٹ ہوں ہیں تو اس میں بہت سے بچے ماشا اللہ qualified ہوئے ہیں سب سے پہلے ان سب کو مبارک ہو کہ انہوں نے پیپر پاس کر لیا کم سے کم ایک سیڈی تو ہو چڑے اب سیکنڈ سیڈی کی باری ہے سیکنڈ جو سٹپ ہوگا وہ کون سا ہوتا ہے میڈیکل ہوگا اسی میں آپ کے اب آپ نے جس دن آپ کو میسیج آئے گا اس میں کہا جائے گا کہ آپ اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس لے کے اور میڈیکل کے لیے آپ سیلیکشن سینٹر پہ پہنچ جائے جو جو آپ کے کنسرنگ سیلیکشن سینٹر تھے آپ نے وہاں پہ سیلیکشن سینٹر میں ریپورٹ کرنی ہے جیسے ہی آپ ریپورٹ کریں گے وہاں پہ آپ کا ایک انیشل میڈک آپ کے ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن ہوگی اس میں آپ کی ڈیٹر چیک کی جائیں گی میٹرک کی سنت ہے ڈومی سیل دیکھا جائے آپ کا ڈی کارڈ فادر کا ڈی کارڈ جس کی جو کوئی ہوں گے پروبلمز ان کو کو کہا جائے گا بھئی یہ اس میں پروبلم ہے اتنا ٹائم پیریٹ ہے سات دن کے اندر اندر اس کو ٹھیک کروائیں اب کسی کے شناکتی کارڈ میں مسئلہ آتا ہے کسی کے ڈومی سیل میں آتا ہے تو سات دن اناف ہوتے ہیں سیمپل وہاں پہ پر سیڈ کریں اس کا ٹوکن بھی اگر آپ لہا کے ان کو دے دیں گے تو وہ بھی چانسز ہوتے ہیں سیلیکشن کے ٹھیک آپ کا وہ پروسس کر دیتے ہیں تو کئی بچوں کو جب نکالا جاتا تو وہ واپس آتے ہی نہیں ہے کیوں بھائی کیونکہ مجھے انہوں نے ایکچول ایسا نہیں ہوتا وہ آپ کو سات دن کا ٹائم پیریٹ دیتے ہیں کہ سات دن کے اندر آ کے ہمیں یہ دوبارہ سلیپ دو تو ہم آپ کو نیکس میں ڈال دیں گے اچھا جب آپ کے ڈاکومنٹس یہ چیز آپ نے انچھوڑ کرنی ہے تو اس وجہ سے نا ملو ایسا نہ ہو ایک چھوٹی سی گلتی سے آپ ریجیکٹ ہو جائیں اس کو ضرور ریجیکٹ کرتے ہیں تو دوبارہ اس کو ٹھیک کر پا لیں تو اسی ڈیٹ کی ٹائم پیریٹ کے اندر جب وہ ہو جائے گی ڈاکومنٹس آپ کے ویریفائی ہو جائیں گے پھر آپ کو وہ بیجیں گے اندر میڈیکل کے لیے آپ میڈیکل کس طرح کا ہوتا ہے تو بیسکلی آپ کو وہ بیہ ہی کہیں گے کہ آپ اپنی چلوار ڈالی رکھیں لیکن چلوار گھٹنوں سے اوپر تک کر لیں کہاں تک گھٹنوں سے اوپر تک کر لیں آپ نے بریان ڈالی ہوئی ہے وہ اتار دیں کبھیز اتار دیں تو اگر کوئی جوتے شوتے ڈالیں وہ سارا کچھ آپ باہر رکھتے جائیں گے کمرے میں اندر آپ چلے جائیں گے یہ ایسے ہی اندر جائیں گے وہاں پہ تقریباً آلماسٹ وہ دس دس بندوں کی سلوٹ کہیں جگہوں پہ پندرہ کہیں جگہ پہ بیس بندوں کی سلوٹ وہ اندر پھولاتے ہیں یہ کمروں پہ سائز کے ساب سے ہوتے ہیں آپ جب چلے جائیں گے سب سے پہلا جو مرلا آپ کا آئے گا وہاں پہ آپ کی ہائٹ میئر کی جائے گی جیسے ہی آپ ہائٹ میئر کے پروسس سے گزریں گے اس کے بعد آپ کا کلر بلائنٹ کا ٹیسٹ ہو گا کون سا ٹیسٹ ہو گا کلر بلائنٹ کا ٹیسٹ ہو گا اس میں آپ کو ایک پچھر دکھائی جائیں گی جس میں مختلف کلرز ہوں گے وہ آپ کو چیک کیا جاتا ہے کہ آپ کی آئی سائٹ ٹھیک ہے یا نہیں ہے آپ کو ملوک کلر بلائنٹ تو نہیں ہے آپ تو آپ اس کے بعد جو تیسے رفیز آتا ہے پھر آپ کی آئی سائیڈ چیک کی جاتی ہیں تو وہ آپ کی ایک آنک پہ ہاتھ رکھ کے سامنے شیشہ لگا ہوگا اس میں جیسے یہ نارمل آنک چیک کروانے جاتے ہیں اور وہ نمبر اے بی سی علیوی پہ لکھی ہوتی ہے وہ اس طرح کے نمبر دوتے ہیں اے بی سی کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے جن بچوں کی نظر تھوڑی سی ویک ہے تو آپ نے وہاں پہ بتا سیولین کے لیے یہ چل جاتا ہے کہ نظر تھوڑی سی اگر ویک ہے وہاں پہ چل جائے گی وہ سمپل بتائیں کہ مجھے سنگلہ سے لگے ہوگا یہ میرا نمبر ہے اور میں لگا آکے لیکھوں گا تو وہ اس میں کوئی ان کی رسٹکشنز نہیں ہوتی تو یہ نہیں کہ وہاں پہ غلط پڑھنا ہے آپ نے اسے بہتر ہے کہ ان کو بتا دیں لیکن تھوڑی بہت نظر چلتی ہے زیادہ نہیں چل سکتی تو آپ کا جب آئی سائٹ کا ٹیسٹ ہو جائے گا سیکنڈ پھر وہ آپ کو سب کو بٹھا دیں گے بٹھانے کے بعد انہوں نے آپ کو اگلا جو پروسس ہوگا وہ آپ کے ایک انیشل میڈیکل ہوتا ہے انیشل میڈیکل میں کیا ہوگا کہ آپ ایسے سیدھے ہاتھ کھڑے کر کے کھڑے ہو جائیں گے آگے کر کے ہاتھ ایسے آگے کر کے نا تو ایک ڈاکٹر آئے گا وہ آپ کے ہاتھ چیک کرے گا انگلیاں چیک کرے گا ہاتھ چیک کرے گا اس کے بعد کون ہی ہیں آپ کے پاؤں کی اونگلی ہیں آپ کے گھٹنے اس کے بعد باڈی کو چیک کرے گا کہیں سے کوئی کاٹ بغیرہ تو نہیں لگا ہوا ایک ہوتا ہے نارمل کھیلتے ہوئے بچہ گیر گیا کٹ لاگ گیا کسی کو کچھ ہو گیا ایک ہوتا ہے آپریشن کا کٹ تو آپریشن کے کٹ کی صورت میں وہ میکسیمم وہ ریجیکٹڈ کر دیتے ہیں تو بیسیکلی ان کا چیک کرنے کا مقصد یہ کہیں اس کی اونگلی ٹیڑی تو نہیں ہے ملک بازو ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے یا کوئی بھی ملک اس کی گھٹنے ٹیڑیوں کون ہی ٹیڑیوں ایسی چیزیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان بچ جا وہ آپ اس پروسس سے نکل جاتے ہیں تو نیکسٹ آپ کے چھوٹا تھا نیچل ایک اور میڈیکل ہوتا ہے اس میں بیسیکلی جو میل کیڈیٹس ہیں ان کو چیک کیا جاتا ہے کہ آیا یہ ملک میل فیلنگز کے ہیں کہ نہیں تو اس میں ایک ہلکا سا وہ ملک سیمپل سا ٹیسٹ ہوتا ہے اس سے کوئی ملک پرشانی والی بات نہیں ہے نہ ہی آپ نے پرشان ہونا ہے تو جب یہ آپ کا ٹیسٹ ہو جائے گا اور اس ٹیسٹ کے بعد پھر آپ کو کہیں گے جی ٹھیک ہے آپ باہر بیٹھیں ہم آپ کو بتائیں گے جب آپ باہر بیٹھ جائیں گے تھوڑی دیر بعد ایک لسٹ آئے گی کہ آئے گی ایک لسٹ اس لسٹ کی اوپر ہاں جو لوگ سیلیکٹڈ ہوتے ہیں بیسیکلی ان کی ایک لسٹ بنی ہے جو بھی میڈیکل کرا کے وہ جن کو ریجیکٹ کرنا ہوتا ہے ان سپورٹ ریجیکٹ کر کے واپس کھا دیتے کہ آپ جائیں جو لوگ وہاں سے باہر ان کو بیجا جاتا ہے اس کے بعد لسٹ آتی ہے تقریباً دس دس بیس بیس بندوں کی وہ لسٹ بنی ہوتی ہے اس لسٹ میں آپ کا نام اگر ہوا اس لسٹ میں اگر آپ کا نام ہے تو اس لسٹ کے ساتھ آپ کو تین پرچییں بھی ملیں گے وہ لسٹ کے ساتھ آپ کو تین پرچییں دی جائیں گے اس تین پرچیوں پہ آپ وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ نے کوئی بھی قریبی جو ملٹری ہسپیٹل ہے سی اے میں چاہتا ہے پی ایف کا ہسپیٹل ہے نیوی کے ہسپیٹل ہے وہاں پہ جا کے آپ نے اپنا میڈیکل کھانا ہے اب جب آپ میڈیکل کے لیے جائیں گے گروپ میں جائیں یا انڈویجول جائیں ان کی کوئی ممانت نہیں ہے لیکن وہ سلپیں یا وہ لیٹر کی جو لسٹ ہوتی ہے وہ آپ کے پاس ہونا لازمی ہے آپ نے سی اے میں چلے جانا ہے پی ایف کے ہسپتال یا نیوی کے ہسپتال میں چلے جانا لیکن ایک بات یہاں پہ جو وہ یاد رکھیں کہ پیسے ساتھ لے کے جائیے گا تقریباً آپ کا راؤنڈ باؤت تین ہزار سے پین تیسو چار ہزار روپے کا ایکسپنس ہو جائے گا وہاں پہ آپ کو فری آف کاسٹ نہیں کریں گے یونی فارم کے فری آف کاسٹ کرتے ہیں سیویلین کے پیڈ کرتے ہیں بولو پین تیسو سے چار ہزار روپے کا ایکسپنس ہو جائے گا وہاں پہ جائیں گے جب وہ آپ سے سلپیں لیں گے آپ کے اپرٹیٹر سی ایچ بھی ایڈز کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کریں گے اس کے بعد بلڈ کے سیمپل لیں گے تو یہ اس کے اندر وہ سارے ٹیسٹ آپ نے پروفارم کر لیں گے اس کے علاوہ پوری باڈی کا آپ کا ایکس رے ہوگا اس باڈی کے ایکس رے میں آپ کو یہ پتا چال جائے گا کہ اندر کوئی ڈیش ایڈی فیکچر یا مور اشورہ اس طرح تو نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کے فرنٹ سائٹ سے بھی پوری باڈی کا لیں گے اور بیک سائٹ سے بھی پوری باڈی کا ایکس رے کروایا جاتا ہے تو بیسیکلی کہ اس میں چیک کیا جاتا ہے کہ کہیں اس کی کوئی ڈی تو بھریک نہیں ہے تو باقی اس کے بعد جب آپ یہ میڈیکل پاس کر جائیں گے تو آپ کو ایک میسیج آئے گا کہ نیکس فیز آپ کا پرسنیلٹی ٹیسٹ کا ہے اس میں آپ سیلیکٹڈ ہو گئے ہیں تو آپ پرسنیلٹی ٹیسٹ کے لیے فلان ٹائم فلان ڈیٹ کو تشریف آئیں تو ابھی تک یہی اس میڈیکل میں ہوتا ہے بہت سیمپل ہوتا ہے پرشان نہ ہو سیمپل جائیں ٹیسٹ دیں کچھ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہوگیا تو اللہ کرے آپ سب سیلیکٹڈ ہو جائیں جو بھی کینیڈیٹ جائیں میری دعا ہے اس کے علاوہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے بعد ابھی انشاءاللہ جیسے ہی آپ کا پرسنیلٹی ٹیسٹ ہوگا مجھے آپ میسیج کیجئے گا انشاءاللہ میڈیکل پاس ہونے کے بعد اس پر میں پرسنیلٹی ٹیسٹ پہ بھی ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا دوں گا انشاءاللہ تو باقی مزید جیسے انٹریویو پہ آل ریڈی میں نے ویڈیو اپلوڈ کر دی ہی ہے اس کے علاوہ ٹیسٹ پہ اپرینٹر شیپ پہ آل ریڈی ویڈیو اپلوڈڈ ہے آپ ان سے بھی ہلپ آٹ لے سکتے ہیں مزید سیلری کیٹنی ہے سٹیکچر کے یونفارم کے ٹریننگ کے نیوی ہی نہیں ہے ایر فوس ایس ایس ایف انٹی نارکو ٹیک سے ملک جو بھی پاکستان کے ادارہ اس کے بارے میں اگر آپ انفرمیشن لین پوچھنا چاہیں آپ میرے سے بلا جے جگ پوچھ سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ 101% مجھے بھی نہیں پتا ہوتا جو نہیں پتا ہوتا اسے میں ایکسکیوز کر لیتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا اور جس کا پتا ہوتا ہے وہ میں فول فلیچ پورے کونفیڈنس کے ساتھ بتا دیتا ہوں کب باقی لرننگ دنیا ہے لرننگ انوارمنٹ ہے ہر بندہ یہاں پہ سیکھتے ہیں تو آپ بھی سیکھ رہے ہیں میں بھی سیکھ تو نیکسٹ ویڈیو پہ خدا